سمجھیں گے کہ ہاں ہم اپنی مرضی سے یہاں انجوئی کریں گے یہ ایسا ہے نہیں نا کلاسی لوگوں کا مخصوص ایونٹ ہے یا یہ اس علاقے کا ایونٹ ہے اس میں مسلم بیچ ملیت کریں یہ کلاسی لوگوں کا ہے کلاسی مصر کے پیروگاروں کا جو کچھ ایریاس ہیں جن کو پاک تصور کرتے ہیں کچھ ایریاس ہیں جو نہ پاک تصور کیے جاتے ہیں اب وہاں جا کے کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں نماز پر رہے ہوتے ہیں سارے لوگ جا کے ان کی تصویریں نکالنا شروع کر رہے ہیں ان کو سرکل کریں تو وہ کیسا لگتا ہے لوگوں کو وہ تو ایک عجیب ماحول کریٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لوگ رحمت صاحب یہ یہاں پہ مقامی ہیں کلاش کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا ایک ویب چینل رن کرتے ہیں بڑی اچھا کام کرتے ہیں اور اس جو کلاش کا کلچر ہے اس کو مصبت انداز میں دکھانے میں ان کا بڑی کردار ہے یہ جو کلاشی فیسٹریویل ہے اس کی آپ کے مطابق ہسٹری کیا ہے کب سے شروع ہے دیکھیں اگزیکلی اس کے بارے میں ہسٹری کی بارے میں آپ پوچھیں گے تو یہ تین سو ستہ اس قبل مسیح جو ہے کلاش کی وہ تو اچھترال کی ہسٹری بتاتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ جب سے کلاش روکباد ہوئے ہیں ان ایریاس میں اس سے پہلے گلگید مشمیر اور افغانستان ایف ایسی ویڈیز تو ہوتے رہے ہیں نا یہ ابھی بھی جاری ہیں کلاش وادی میں جو کلاشی لوگ ہیں ان کی تعداد آپ کے مطابق کتنی ہیں اور مسلم کے کتنی ہیں دیکھیں یہ ٹوٹل پندرہ آزار کے لگ پکلیشن ہے تین کلاش ویڈیز کی جس میں سے تین آزار سات سو آٹ سو کلاشا ہے باقی مسلم کمیٹی سے لباک کرو ہیں لوگ کنورٹ بھی ہوئے ہیں کلاشی سے مسلمانوں میں بہت سارے ہوتے رہے ہیں ہوتے رہے ہیں اچھا اب یہ ہاں پہ کیونکہ کلاشی ہیں اور مسلمان ہیں ان کی اپس میں لڑائی اگڑا نہیں ہوتا اس تجھ کوئی سر انسیڈن نہیں ہوئے اپس میں برادر ہوت ہے اب تک تو صحیح چل رہے ہیں اچھا جی تو اب تک صحیح چل رہے ہیں تو اب جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے یہ کلاشی لوگوں کا مخصوص ایونٹ ہے یا یہ اس علاقے کا ایونٹ ہے اس میں مسلم بیچے مولیت کرتے ہیں یہ کلاشا لوگوں کا ہے کلاشا مصد کے پہلوگاروں کا مخصوص ایونٹ ہے یہ جو لوگ میلہ کے طور پر ان کو پروموٹ کرتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ میلہ نہیں ہے بیسے کے لیے یہ ریلیجیس ان کا سرمونیز ہیں یا ٹرڈیشن ہیں یا فیسٹیوٹیز ہیں جس کو میلہ نہ لیے جائے بلکہ اس کو عیضہ مذہبی تیوار ہے اور اس کے بھی کوئی ویلیوز ہیں ان کی ڈیویشن نہ کریں ان کے خلافذر نہ کریں جس کی وجہ سے مسائل کریٹ ہو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیسٹیویل ہے یہ ایک مذہبی تیوار ہے اس کو میلے کے طور پر نہ لیا جائے لیکن یہ جو لوگ باہر سے یہاں آتے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آنے چاہیے اور وہ یہاں ملہ نہ کہیں یا اس کا آپ کو تھوڑی سی وضعات کرتے ہیں کہ یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ باہر سے لوگ آ کے مارے کلچر کو پروموٹ کریں دیکھیں کلچر کو جس طرح آپ نے دیکھا جو سیچویشن بنی ہے نا اس طرح کے جب ماس ٹورزم ہوگی تو پھر لوگ یہاں آنا چھوڑ دیں گے اپنی رسمات ادا کرنا چھوڑ دیں گے لوگ آئے ہیں لیکن اس طرح تو وہ آپ نے آپ کو ایڈوکیٹ کر کے آئے ہیں نا وہ سمجھے ہیں کلچر کو سنسٹیویٹی جو ہے نا جو احساس ہیں جو ثقافتیں ہیں ان کو سمجھے پھر آئے ہیں آپ اس ثقافت اور احساس کے مطلق کو پیغام دینا لوگوں کو کہ کیا کیا ایڈوکی کمیونٹی جو ہے یا کلاشا ویلیز جو ہے یہ کلاشا کمیونٹی کی ایک رسم ہے جس کو رسم تو نہیں خیر ایک ترکیقار ہے جس کو ہم نے پیور این پیور میں ڈیوائیڈ کی ہو گئے ہیں جو کچھ ایریاس ہیں جن کو ہم پیور تصور کی جاتے ہیں پاک تصور کرتے ہیں کچھ ایریاس ہیں جو نہ پاک تصور کی جاتے ہیں تو ان کی فیل وائلیشن ہو جاتی ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی وہ آ جاتے ہیں جب ہی در آتے ہیں دوسری یہ ہے کہ جب آپ ریلیجیس کسی پریئر پہ آ جاتے ہیں یہ تو دعا کی ایک رسم بھی ادا کی جاتے ہیں اب وہاں جا کے کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں نماز پر رہتے ہیں سارے لوگ جا کے ان کی تصویریں نکالنا شروع کر رہے ہیں ان کو سرکل کر رہے ہیں تو وہ کیسا لگتا ہے لوگوں کو وہ تو ایک عجیب ماحول کریٹ ہوتا ہے نا تو میلہ لیں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ ٹورس کو انٹرٹین کرنے کے لئے یہ چیزیں ہو رہی ہیں سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو ہم اپنی مرضی سے یہاں انجوئی کریں گے مسیح کریں گے یہ ا جسے بھی رسومات ادا کیے جاتے ہیں جس میں دعا بھی ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں جس میں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ڈانس ہو رہی ہے یہ بھی دعا کا حصہ ہے یہ پرفارمنس بھی اس کا حصہ ہے اس کے بھی کوئی معنی ہے کوئی بیکراؤنڈ ہے تب بھی کر رہے ہیں تو لوگ آگے وہی سے ہی جب اس کو انٹرٹین پرپس لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے تو مسائل تو ہوں گے تو جب آئیں گے تو آپ نے آپ کو ایڈوکیٹ کریں کیوں جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں گل گل جا رہا ہوں ہ جنزر جا رہا ہوں یا کسی اور جگہ جا رہا ہوں میں کس لیے جا رہا ہوں وہاں مقاصد کیا ہیں کیا میں سمجھتا ہوں اس ایریا کو اس کلچر کو ان کے لوگوں کو میٹریلیٹی کو کیا اسی ہی میمود آگے وہاں چل جانے کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ آپ فرینگلی بات نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ گل نہیں مل سکتے ہیں تو پھر جاں ڈسٹربلنس ہوگی پھر ایک دو تینج بندوں کے ساتھ اگر اس طرح کوئی اچھا ایکسپیننس نہیں ہوا بورا رہا تو پھر وہ آپ یہ نیگیٹیو جب پرپیکنڈا کریں گے کسی کمیونٹی کے اوپر تو نیگیٹیو ٹوریزم بنے گی نیگیٹیو ٹوریزم بنے گی تو کمیونٹی ڈسٹربل ہوگی تو کارنلی آپ سمجھیں پھر جائیں کہیں بھی کہیں بھی ٹوریس جاتے ہیں بہت شکریہ جی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کمیونٹی کو جوائن کرنے سے پہلے کلاش آنے سے پہلے کچھ چیزوں کی انفرمیشن ضرور لے لیں غلط فہمی پھیلنے سے اگر آپ یہاں آئیں گے تو یہاں کا کلچر بھی ڈسٹربل ہوگا لوگ بھی ڈسٹربل ہوگی یہاں کے لوگ بڑے میمان نواد اور مخلص اور پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی رسومات کے اندر جا کے لوگ جب انٹروین کرتے ہیں اور وہ باتیں جو انہیں نہیں پتا ہوتی ایسے کام کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ لوگ ڈسٹربل ہوگے